اگر آپ مزید ہمارے ساتھ تاریخی جگہوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا دور دوراز سے لوگ یہاں پہ زیارات کلاتے ہیں اور اپنے دلی تمنایاں پوری کر لیتے ہیں آج ہم نے بھی سوچا کہ اس زیارتگاہ تک آکے ایک زیارت کرلوں اور آپ کو بھی زیارت کرا دوں تو اس وقت ہمارا سفر علی استانہ کی جانب جاری ہے اوپر پہنچ کے ہم آپ کو بتا دیں گے کہ وہاں پہ تین قلعوں کے آثار موجود ہیں تین مختلف قلعے اور مسجد ہے مسجد کے اندر وہ مبارک معصومین سے منصوب وہ متبرک صندوق ہے جسی زیارت کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں موسیقی 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 بندہ جی مرتضہ یدی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یددانم کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی درکاں اپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر اپ جاتا ہے ملات سن کر była ملات سن کر دیا ceğiz ڈیوہ ملاتص ملاتص ڈیوہ ملاتص واللٹ صورت اس ٹیلے پر تین قلے ہیں ایک سومکھر، ایک بلکککھر اور ایک اٹککھر جب راجعظم خان کا والد یہاں پر قتل ہو جیا تو راجعظم خان نے پھر اپنے والد کی بوئے دنوں کی یادوں کو ختم کرنے کے لیے یہاں پر رائش کے لیے ایک اور قلت عمیر کی سومکھر کے لان سے جب وہ سومکھر یعنی نیا قلعہ وہ بنا رہا تھا تو اسی دوران دون و دراز کے علاقوں سے لوگ اپنے اپنی ستاعت کے مطابق اس کے لیے توفیر لے کے آتے تھے کشمیر سے ایک فقیر آیا اور اس نے چاندی کے ایک ڈبیا اسے توفیر میں دی اور اس فقیر کا کہنا یہ تھا کہ اس ڈبیا کے اندر پر عمر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک یعنی دھڑی کے مبارک بال اس چاندی کے ڈبیا میں موجود ہے اور یہ میں نے خصوصی طور پر آپ کے لیے کشمیر سے لکھایا ہوں اس راجہ صاحب نے راجہ عظم خان نے پھر یہاں پہ ایک مسجد بنوالی اور اس مسجد میں ایک صندوق کے اندر اس چاندی کے ڈبیا کو رکھ کے اعلان کر دیا کہ میرے پاس یہ متبرک جو متبرکاں داڑی کے بال موئے مبارک پہنچے ہیں لہذا لوگ جوگ در جوگ یہاں پہ زیانت کے لانے لگے یہاں سپیشل ایک اولاد نہرینہ کی یہ جو منت مانگی جاتی ہے کسی کے اگر بیٹا نہ ہو تو وہ جوڑا یہاں کے منت مانگتے ہیں کہ اگر اس دفعہ بیٹا ہوا تو اس بیٹے کی نیت سے ہم یہاں پہ دوبارہ اس درگاہ کی زیارت کریں گے اور دوبارہ جب وہ لوگ بیٹے کے ساتھ آتے ہیں تو ایک عدد جنور بکرا بیڑو یہ لوگ لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ مخصوص سعید برادری کے لوگ یہاں پہ آکے دعائیں آنتے ہیں اور اس بیٹے کے جو ہیں سعید عمر کے لئے دعا مانگتے ہیں ایک مخصوص سے دعا مانگی جاتے ہیں اس وقت سعید برادری کے ایک چشوچراب میرے ساتھ موجود ہے سعید منابا حدیش شاہ ان سے تجوشتے ہیں کہ وہ مخصوص دعا جو یہاں پہ مانگی جاتی ہیں اس مویر مبارک پہ وہ دعا کونسی ہے کوئی اسائیل آچھا اپنے حاجات کو لے کر یہاں پہ تبرک لے کے یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہلے ہم ہمارے سعید عظام سب یہاں پہ مجلس پڑھتے ہیں مجلس ختم ہونے کے بعد سب باہر نکل جاتے ہیں اور باہر سے وہ سائل کو جو ہے نا وہ اندر لاکے یہاں پہ ذریف پہ جو حد رہ کے اچھا ایک مناجات ہے قاسدہ حرسی زبان میں جسے شاہ حضی کرم کہتے ہیں وہ یہاں پڑھتے ہیں باقی سب لوگ باہر میں کیور حبیب یعنی درو چھریف وہاں پڑھتے ہیں یہاں پہ شاہ حضی کرم پڑھتے ہیں تو شاہ حضی کرم کا میں چند ون آپ کی خدمان میں عرض کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ حضی کرم برمن درویش نگار برحال من خستہ دل ریش نگار ہر چند نیا ام لائق بخشائی سے تو برمن منگار بر کرم خستہ دل ریش نگار یا رب غزا کنندے بدروحنے چون در منفتات مشکل در پیش یا صاحب زلفقار وقت مددانس غمهای جہان جملا بمن رو آوار اے قدرت کردگار وقت مددانس زمان بار سر جنگاست یا علی مددی کمک بغیر تننگاست یا علی مددی کشوتکار دعالا ام بیک اشارتوست بکار مچ درنگاست یا علی مددی یا مولا بکار مچ درنگاست یا علی مددی یا آقاب بکار مچ درنگاست یا علی مددی بکار مچ درنگاست یا علی مددی 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 اگر آپ مزید ہمارے ساتھ تاریخی جگہوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا موسیقی 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 شیف موسیقی 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 موسیقی